آج درس کا موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے حسبناللہ ونعم الوکیل اس قلمے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے ہماری مشکلات کے حل کرنے کے لیے بہت سارے نسخیں تجویز کیا اور بہت ساری چیزیں ہمارے لئے مقرر کی ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو اپنائے یا ان کلمات کو پڑھے ان دعاوں کو پڑھے تو اللہ تعالی ان کلمات کی برکت سے انسان کی مشکلات اور پریشانیت دور ہو جاتی ہیں اور جن کلمات کو اور جن دعاوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے انہی دعاوں میں سے ایک دعا ہے حسبن اللہ نعم الوکیل یہ بھی حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ بہت بہترین دعا ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ ہر پریشانی ہر مشکل کا علاج اور شفاء اللہ تعالی نے حسبن اللہ و نعم الوکیل میں رکھی ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دعا کو یاد رکھنے اور اس کو برابر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے پہلے تو حسب کا معنی سمجھے حسب کے معنی آتے ہیں کافی حسب حسین ب اس کے معنی آتے ہیں کافی حسب حسب اللہ مطلب ہوتا ہے اللہ ہمارے لئے کافی اللہ کافی حسب اللہ کا معنی ہوگا اللہ ہمارے لئے کافی ہے حسب اللہ اللہ میری لئے کافی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلی مقامات مختلی مقامات میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ مومن ہمیشہ اپنی تمام حاجات ربائی تمام مشکل کشائی تمام پریشانی کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا کریں اللہ ان کے لئے کافی ہے جس طرح سے توقل صرف اللہ پر ہونا چاہیے سوال اللہ تعالی ہی سے کرنا چاہیے ایسے ہی ضروری ہے کہ آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے یہ سورة الانفال کی آیت نمبر باسٹ چونسٹ جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی اے ہمارے نبی حسب اللہ اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہے آپ دائس آیت پر غور کریں یہ اس وقت آیت نادی ہو رہی جب ساری دنیا نبی علی سر مسلمان کے دشمن تھی پورا عرب آپ کا دشمن تھا شر مہدیدت المنورہ تھوڑی سی تعداد مسلمان کے تھی بس اور سب کا مقابلہ مسلمان سے ہے ہر قوم مسلمان کے دشمن ہے اللہ تعالی ایسے وقت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اے نبی آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں آپ اپنی تعداد کو کم نہ سمجھیں آپ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں حسب اللہ اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہے ومن اتبعا تا من المؤمنین اور جو کفر و شرک چھوڑ کر کے باپ دادا کے رسم رواج اور شرکیہ جاہلیت والے دین کو ترق کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو بھی کہ دیں کہ اللہ تعالی ان مؤمنوں کے لئے بھی کافی ہے یا ایوہ النبی حسب اللہ ومن تبعا من المؤمنین اے نبی اللہ آپ کے لئے اور آپ کی پیربی کرنے والے موملوں کے لئے کافی ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ آپ کلیل تعداد میں ہیں مختصر ہیں آپ لوگ اور بے سہارا ہیں ساری دنیا ایک طرف آپ کے خلاف ہو چکے نہیں کوئی پرواہ نہ کریں حسب اللہ اگر ساری دنیا آپ کے مقابلے پر اتر آئے تو اللہ آپ کی حفاظت کے لئے مدد کے لئے کافی ہے اللہ کو اپنے لئے کافی سمجھیں اسی طرح جب کافروں نے منافقوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سادشیں کرنی شروع کی اور آپ کو تحریک کو مٹا دینے کی کوشش کی اللہ رب العالمین نے سورة انفال کی آیت نمبر باسر نازل کی اور فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَقَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ دور کریں اگر یہ آپ کے ساتھ کچھ سادش کرنا چاہتے ہیں اور مقر و فریب کے دریے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ پرواہ نہ کریں فَإِنَّ حَسْبَقَ اللَّهُ چونکہ اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہے کتنی بھی سادشیں آپ کے خلاف کریں اللہ آپ کے لئے کافی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے اپنے فضل و قرم سے اپنے مدد کی فِر اللہ نے مومنوں کو توفیق دیا کہ مومنین بھی آپ کی مدد کریں سورة التوبہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس اور آخری آیت ہے ذرا اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرنے اس آیت کو اور دو دانہ صبح شام پڑھا کریں کسرہ سے اس کا ورد کریں حسبی اللہ کی بڑی فدیلت ہے آدمی صدق دل کے ساتھ یہ اعلان کرے کہ اللہ ہمارے لئے کافی بس اللہ کی ہوتے میں کسی اور کی ضرورت نہیں اتنا سوچ لے صدق دل اور یقین کے ساتھ پڑھے بس سوچیں فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم یہ آخری آیت ہے سورة التعبہ کے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم اگر یہ لوگ اعراض کر لے رہے ہیں تو آپ اعلان کر دیں دنیا والوں کے سامنے آپ اعلان کریں کیا اعلان کریں حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ حَسْبِيَ اللَّهُ فَدِلَتْ کس کی چل رہی ہے حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبُيَ اللَّهُ حَسْبُيَ اللَّهُ دونوں ایک ہی ہے واحد اور جماع کسے کے ایک فرق ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے فَإِن تَوَلَّوْ اگر یہ لوگ آپ سے اعراض کر لیتے ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں فَقُل تو آپ فرما دیں کیا فرمائے حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُ آپ لوگ اگر روگردانی کر لے رہے ہیں مو موڑ لے رہے ہیں کوئی پرواہ ہمیں نہیں کیوں حَسْبِيَ اللَّهُ ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یقینِ کامل کے ساتھ مومن جب